بسم اللہ الرحمن الرحیم نادرن بائی پاس ہائی وے پر ایکسیڈنٹ کے بائیس حادثہ پیش آیا جائے حادثہ پر مجود ہیں نوید عباس جی نوید عباس تفصیلات سے اگہا کیجئے جی بالکل کراچی نادرن بائی پاس کرٹی پہاڑی کے مقام پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے اور اس میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور آپ کو بتاتا چلو یہ معاملہ کار اور آئیل ٹینکر کے تصادم کی وجہ سے پیش آیا ہے لیکن قریب گزرنے والی گاڑیاں بھی اس کی زد میں آئی ہیں اور ان کا بھی نقصان ہوا ہے گار ڈیمیج ہوئی ہیں اور ایک ڈمپر بھی اس کی زد میں آیا ہے اور بتاتا چلو آپ کو یہ جو آپ کو اورنج بیگ نظر آ رہے ہیں یہ کار جو کار اس حادثے میں ٹوٹلی سکرپڈ ہو گئی ہے اور اسی کار کے اندر سمگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مزرس ہے چھالیا ہے وہ یہاں سے ہب کی سائٹ سے بلوچستان سے ہوتی ہوئی کراچی کے اندر انٹری ہوتی ہے تو یہ چھالیا کی سمگلنگ کی جارتی بہت ممکن ہے کہ اس کی آور سپیٹ کی ہوگی انہوں نے یا تو پھر انہوں نے کوئی وائلنس ایسا کیا ہے آور ٹیکنگ کرنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے یہ کار کی بہت زیادہ سپیٹ تھی اور اسی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہوگا تو لمح بلہ میں آپ کو مزید بھی آگا کرتا رہوں گا اور بتاتا چلو آپ کو کہ یہ حدود جو ہے منگو پیر تھانہ کی ہے یہاں پہ مائی گاڑی پولیس چوکی ہے یہ اسی مائی گاڑی پولیس چوکی کو کراس کرتے ہوئے اگلے ہی آگے کٹی پہاڑی کا مقام پہ یہ حادثہ ہوا ہے اور جس طریقے سے مزید اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو اور بھی آگے کنکورٹ تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا کنکورٹ کشمور تنگوانی کرمپور گوزپور بکشاپور اور دیگر علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ محسل دار بارش تیز بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا گزشتہ سات گھنٹوں سے بجلی غائب ہے بارشوں سے کئی فصلوں کو نقصان کا بڑا اندیشہ بتایا جا رہا ہے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا کنکورٹ کشمور میں ایتوجاج کشمور میں سن ترقی پسند پارٹی کی جانب سے جانبوں کے ڈاکٹر احسان چاچر اور رمضان نوناری کے خلاف کشمور پریس کرب کے باہر احتجاج کشمور کے کرب جانبوں کے ڈاکٹر احسان چاچر اور رمضان نوناری کو ہٹایا جائے ہمارے مال مویشیوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل گئیں اور جانبوں کے ڈاکٹر سرکاری اسفتال سے غائب اپنی پرائیویٹ کلینک چلانے میں مصروف ہیں جانبوں کے ڈاکٹروں نے سرکاری عدویات اپنی پرائیویٹ میڈیکل میں رکھی ہوئی ہیں سندھ رکی پسند پارٹی کے کارکنوں نے حکومت سندھ آلہ حکام اور ڈی سی کشمور سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹ ڈاکٹروں کو ہٹا کر کوئی اماندار ڈاکٹر مقرر کیے جائیں تاکہ کشمور کی عوام کو کچھ سہولیات مل سکیں ناروال سرکلر روڈ پر آوارہ جانوروں کا راج سرکلر روڈ پر یہ آوارہ مویشی کسی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں عوام کی احکام بالا سے ان جانوروں کے مالکوں کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل ہے عارف والا خاتون سے پرد چھین کر فرار ہونے والے دونوں ملزم پولیس کے ہتھے چڑ گئے گرفتار ملزموں سے خاتون سے چھینی گئی نگدی اور موبائل فان برامت مزید تفتیش جاری ہے ملزم نون لیگ کے زلی صدر کی باوج سے پرد چھین کر فرار ہو رہے تھے گجرات پولیس کا منشیات فروشوں اسلاح برداروں اور آتش بازی کا سمان پہت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈی پیو گجرات سید علی محسن کی زیر قیادت گجرات پولیس کا جوائن پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ایس ایچ او تھانا ایڈ ویجن ایس آئی آمیر سائید نے پولیس ٹیم کیمرہ کریک ڈاؤن کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش محمد حفیظ ولد رحمت علی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضہ سے ایک ہزار دو سو ساٹھ گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا جبکہ مزید کاروائی کرتے ہوئے منڈی بہاو دین کے رائشی ملزم محمد نومان ولد مظہر اقبال قوم قریشی سے بارہ بور رائفل ماں کارتوس برامت کر کے ملزم کے خلاف اور ڈانیز کی دفعات کے تحت مقدمہ درش کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی مولانوال میں گیس سیلنڈر کی دکان میں صبح نو بجے لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا آگ سے قریبی دکانیں بھی بری طرح متاثر ہوئی آگ اتنی شادید تھی کہ شولے میلوں دور تک دکھائی دیتے رہے ریسکیو عملہ مسلسل چار گھنٹوں کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پانے میں کام یاف ہوا تاہم آگ لگنے اور سیلنڈر پھٹنے سے دکان داروں کو لاکھوں روپے مالیت کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا سیلنڈر پھٹنے سے دکان کی چھت اڑ گئی آگ بجانے میں بیس ریسکیو اہل کاروں اور آٹھ گاریوں نے حصہ لیا آگ پر قابو پانے کے بعد ملتان روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا کنکورٹ گھوزپور انڈر سائیوے کے مقام پر ٹریکٹر ٹریلر اور کار میں خوفناک تصادم ٹریلر اور ٹریکٹر آور ٹریک کے دوران تصادم میں ٹریکٹر کھڑی کار کے اوپر گر پڑا حادثے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے جن میں دو خیالت اپتیشناک جبکہ ٹریلر اور ڈرائیور کو گھوزپور پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا کار کو ٹریکٹر نے کچل ڈالا جس میں سوار ڈرائیور موجزانہ بچ گیا حکومت کے کرپشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ویگن میں ٹھیکے دار آگا سکندر جنیجو کا ریکارڈ کرپشن ویگن شاخ کے کناروں کو مضبوط کرنے کے لیے دیوار کا کام شروع لیکن اس میں کھلم کھلا ناکس مٹیریل کا استعمال جس میں غیر میاری اینٹوں کا استعمال اور مٹیریل میں سیمنٹ کی کمی ریتی سے دیواریں بنا رہے ہیں کروڑوں کے بجٹ سے بننے والی دیواریں کرپشن کی لپیٹ میں آ گئی جس میں ٹھیکے دار آگا سکندر جنیجو سب انجینئر الطاف حسین اس دیوار کے آڑ میں ریکارڈ کرپشن کر رہے ہیں ویگن شہر کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے ڈی سی کمبر شہداد کوٹ جب اید احمد جاگی رانی سے اپیل کی کہ ویگن شہر کے بننے والی دیواروں میں ٹھیکے دار کے جانب سے کی ہوئی کرپشن کا نوٹس لے کر کام کا جائزہ لیا جائے ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویڈ سائٹ اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوپر